پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سونے سے پہلے آپ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر کے سویں یہ چند بار آپ یہ عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ جب سونے کی تیاری کر لیں تو آپ مدینہ کے رخ پر بیٹھ جائیں اور سنا یہ کہ یہاں امریکہ سے نیویارک سے مدینہ کا رخ ادھر ہی ہے جس طرف قبلہ ہے یہی رخ ہے نورت ایسی کی طرف مدینہ آتا ہے تو لہٰذا اس رخ پر بیٹھ کے جو ہے آپ دعا سب سے پہلے کریں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے لہذا دنیا بر میں جس مقام پہ ہیں تو گویا کہ جس رخ پر مدینہ وہاں کی سمت ہے اس رخ پر بیٹھ جائیں اور دعا کریں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دیدار کرا دے اچھی طرح گر گیا کہ دعا کر لے دعا کرنے سے فارغ ہو کے اب جب وہ گیارہ مرتبہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب لگائے اور وہ کیا دائیں طرف ایک ضرب لگے گی بائیں طرف دوسری ضرب لگے گی تیسے ضرب دل پہ لگے گی اور یہ ہوگا پہلی ضرب اس کی ہوگی دوسرے تیسری ضرب ہوگی یہ جو ہے تین ضربیں ہوں گی اور وہ اس طرح کی لگانی ہوں گی محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ یہ گیارہ مرتبہ آپ یہ ضرب لگائیں گے کسی کو کوئی لطف آنے لگے بڑھا بھی سکتا ہے اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب لگائے گا ہو سکتا ہے کیونکہ کیف و سرور آ جائے کسی کیف و مستی کا عالم ہو جائے تو جب کیف و مستی کا عالم ذکر میں یا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے تو بزرگ لگتے پھر اس کو تھامے نہیں اس کو پھر اس کو بڑھاتا رہے جب تک کیف و مستی تاری ہے وہ ضرب لگاتا رہے کیونکہ یہ کیف و مستی اللہ کے ایک مہمان ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ کسی پیارے بندے پر وہ مہمان بھیج دیتا ہے تو جتنی زیادہ آپ ضرور لگاتے رہیں تو مہمان جتنا خوش ہو کر جائے گا تو پھر بار بار آئے گا کیونکہ مہمان کا حصول یہ کہ وہ جتنا خوش ہو کر جاتا ہے دوبارہ بار بار آتا ہے آپ اس کیف و مستی کو اگر توڑیں گے نہیں اور تعداد کے چکر میں آپ اس کو منقطع کر دیں گے تو پھر یہ مہمان دوبارہ آتا نہیں تو اگر کیفیت ہو جائے تو یہ گیارہ پر آپ رکیں بھی جاری رکھیں جب سے دل کرتا ہے لیکن ویسے تعداد گیارہ کی ہے تو آپ اس طریقے ضرور لگائیں گیارہ مرتبہ کی ضرور پوری ہوگی اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ آپ یہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد ان کا ماں امتنا نسلی علی ایک اللہم صلی علی محمد ان کا ماں ہوا اہل اللہم صلی علی محمد ان کا ماں تحبو ترزاہو یہ جو ہے تین درود ہیں یہ آپ گیارہ مرتبہ جو اس کا وید کریں گے تینوں کو پڑھ لیں گے تو ایک کاؤنٹ کریں گے اللہم صلی علی محمد ان کما عمرتنا نسلی علی اللہم صلی علی محمد ان کا ماں ہوا اہلو اللہم صلی علی محمد ان کا ماں تحبو ترزاہو تو گیا کہ یہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد جو ہے اب آپ اکیس مرتبہ صورت نصر پڑھیں گے ازا جانسراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ دیا اس کے بعد صورت نصر ازا جانسراللہ کی پوری صورت آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد دو مرتبہ بسم اللہ شروع میں ایک دفعہ کافی ہے پھر ٹوائنٹی ون ٹائم آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے صورت نصر صورت نصر کی تلاوت کر کے اب آپ بستر پہ لیڑ جائیں بستر پہ لیڑ جائیں اور قبلہ روح سیدھی کروٹ لیڑ جائیں اور ہتہلی کے اوپر ایک مرتبہ دم کریں السلام علیہ رسول اللہ دم کریں اور سیدھی گال کے نیچے رکھ کے سیدھی کروٹ بھی لیڑ جائیں بس انشاءاللہ چند بار کریں گے تو بزرگوں کی یہ زمانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا وظیر ہے کہ سوتا تو ہے یہ آدمی ویسے انسان کتنے خیال کر کے سوتا ہے کہ یار کو اچھا زخاب آ جائے اس سے اچھا کیا خواب ہے کہ شاہد ہو جہاں نظر آ جائیں ان کا دیدار ہو جائے ملاقات ہو جائے نظر کرم ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ خدانے مل جائیں گے اس لئے یہ جو ہے یہ آخری عمل ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ سو جائیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ناظرین دنیا پر میں اپنے مقام پر ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو اگر سونے کا وقت نہیں ہے تو یہ عمل پھر اپنے عشاء کے وقت میں کریں جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں تو ابھی نیو یارک کے ایسٹرن سننر ٹائم کے مطابق عشاء کے بعد کے معاملات ہیں جن کا وقت جیسیم ان کا ٹائم زور ہے ٹھیک ہے وہ تو عشاء کے بعد عمل کریں لیکن جن کے ٹائمنگ الگ ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنی جب عشاء کا وقت آئے تو اس ویڈیو کا ہماری آن کر لیں کہ یوٹیوب پہ موجود ہے فیس بک پہ موجود ہے اس کے مطابق اجتماعی عمال میں شریک ہوتے رہیں اور شریک ہونے کے بعد جو ہے وہ عشاء کے بعد سونے کے وقت یہ سارے عمال کر لیں اور پورا مہینہ پہ اسی طریقے سے اپنی عشاء کے وقت میں یہ عمال کرتے رہیں کیوں کہ ظاہر ہے کہ پھر مہینے کے آخر میں پھر اجتماعی عمل یہ ہمارا ہوگا یہ پورا مہینہ آپ یہ سارے عمال کرتے رہیں گے تو یہ ایک مہینہ بہت بدت ہوتی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جب کرتے رہیں گے تو یقیناً کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا آمین یارب العالمین اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات تحجد کے وقت ہوگی تحجد کے وقت انشاءاللہ ہمارے جو دو بجے دو بجے انشاءاللہ ہمارا ذکر ہوگا اجتماعی اس ذکر کے اندر تمام ناظرین حاضرین شریک رہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین یارب العالمین